ناظرینِ گرامی یہ ایمان افروز واقعہ سرکار غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے ہے کہ جب ایک سامپ آپ علیہ رحمہ کی مجلس میں آ گیا اس سامپ نے آتے ہی بڑی عجیب و غریب حرکات شروع کر دی جس کی وجہ سے حاضرینِ مجلس پر دہشت اور خوف سوار ہو گیا اور پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ نے اس سامپ پر نظر ڈالی تو سامپ نے آپ کو بڑی عجیب و غریب بات بتائی پیارے دوستو وہ سامپ آپ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کیوں آیا اور اس نے جو بات آپ کو بتائی وہ کیا تھی یہ تمام واقعہ سننے کے لیے ویڈیو کو مکمل اخیر تک دیکھیں واقعہ کا باقاعدہ آغاز کرتا معزز احبابِ گرامی ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوثِ عظم سرکار رحمت اللہ علیہ واز فرما رہے تھے اس مجلسِ واز میں وقت کے جید علماء اکرام اور فقہ حضرات بھی شریک تھے آپ رحمت اللہ علیہ قضاء و قدر کے مسئلہ پر خطاب فرما رہے تھے تمام حاضرین بڑی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ آپ کا آواز سن رہے تھے کہ اچانک چھت سے ایک بہت بڑا سامپ اہلِ مجلس پر گرا جسے دیکھ کر حاضرین ڈر گئے اور تھوڑی سی بھگدڑ بھی مچ گئی وہ سامپ چلتا ہوا سیدھا آپ کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا لیکن آپ رحمت اللہ علیہ ممبر مبارک پر تشریف فرما رہے اور اپنی جگہ کو نہ چھوڑا حتیٰ کہ سامپ آپ رحمت اللہ علیہ کے لباس میں گھس کر آپ کے جسم پر چڑ گیا اور آپ کے جسم مبارک کے گرد ہلکہ مارنے کے بعد گرے بان سے نکل کر آپ کی گردن میں ہمائل ہو گیا حضور غوثِ عظم رحمت اللہ علیہ نے سامپ کی طرف قطن کوئی توجہ نہ دی اور نہ ہی اس کی کسی حرکت سے آپ میں تبدیلی کے اثار پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے واز کا سلسلہ جاری رکھا اور مسلسل بیان فرماتے رہے اپنی جگہ پر ثابت قدمی سے بیٹھے رہے تھوڑی دیر کے بعد سامپ آپ علیہ رحمہ کے جسم سے الگ ہو کر زمین پر آ گیا اور اپنا پھن پھیلا کر کھڑا ہو گیا اس سامپ نے زبانے حال سے آپ رحمت اللہ علیہ سے کوئی کلام کیا جسے حاضرینوں سامائین میں سے کوئی بھی نہ سمجھ سکا پھر وہ سامپ آرام سے باہر چلا گیا سامپ کے چلے جانے کے بعد حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ سامپ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اس طرح سے میں نے بہت سے اولیہ اکرام کو عزمایا ہے لیکن جس طرح آپ رحمت اللہ علیہ ثابت قدم رہے کوئی بھی نہ رہا سامپ کی یہ بات سن کر میں نے سامپ سے کہا کہ تم اس وقت مجھ پر گرے جب میں قضاء قدر کے موضوع پرواز کر رہا تھا میرے نزدیک تمہاری احسیت ایک حکیر کیڑے سے زیادہ کچھ نہیں جس کو قضاء قدر حرکت دیتے ہیں میں نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ میرا فیل میرے کول کے خلاف نہیں ہونا چاہیے محزز احباب گرامی حضرت سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت لسانی سے نواز رکھا تھا آپ رحمت اللہ علیہ اپنے اجازے نتک سے سامعین کے دلوں پر اثر کر جاتے تھے اور عالم افقار کو تہو بالا کر ڈالتے تھے وضو خطابت کے میدان کے منفرد شہ سوار تھے سامعین کی توجہ آپ سے پرے نہ ہوتی تھی ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ ممبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے اور حاضرین سے فرمایا اے لوگو میں مرد خدا ہوں کہ میری شمشیر برہنہ ہے میری کمان ٹھیک نشانے پر ہے میرا تیر درست نشانے پر لگتا ہے میرا نیزہ درست جگہ پر جا کر لگتا ہے میرا گھوڑا چست و تیز رفتار ہے میں اللہ تعالیٰ کی آگ ہوں میں لوگوں کے حوال سلب کر لیتا ہوں میں ایسا تھاٹیں مارتا ہوا سمندر ہوں کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں میں اپنے آپ سے مابرہ اپنی خصوصی نگاہ میں رکھا ہوا ہوں جزاک اللہ ہم خیرن کسیرہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی سرکار غوثِ عظم کے صدقے نیک بننے کی اور نیکی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین